آگے بڑھیں گے خبر دلی سے ہے پردھان منتری نریندر موڈی سے ملے ہیں چھتیز گھڑ کے مکہ منتری سائے سی ایم سائے نے پیم موڈی کو بدھائی دیئے تیسری بار پردھان منتری بننے پر بدھائی دیئے چھتیز گھڑ کی یوجناوں کے بارے میں بھی پردھان منتری کو افغت کرایا ہے تو چھتیز گھڑ وزن ایڈزر ایٹ دوہزار سیتیس سیتالیس کی جانکاری پردھان منتری نریندر موڈی کے سامنے رکھی ہے چھے مہینے کے نقسل ابھیان کے بارے میں بھی بتایا ہے گرامینوں کے بیچ وشواس بحالی پر کام جاری ہے نقسل گھڑ کے نبے گاؤں کے لیے تئیس کیمپ کھولے گئے ہیں بھوش میں انتیس کیمپ شروع کرنے کی یوجنا ہے تو یہ تمام جانکاری موکی منتری سائے نے پردھان منتری نریندر موڈی کو دی ہے ساتھی تیسری بار پردھان منتری بننے پر انہیں بدھائی بھی دی ہے اور گوالیر کے جیواجی یونیورسٹی میں لگی آگ پر کابو پالیا گیا ہے دمکل نے آگ کو بجھا دیا ہے یونیورسٹی کے نیورو سائنس بھون کے فسٹ اور سیکنڈ فلور پر آگ لگ گئی تھی اس کے بعد احتیاطن پورے کیمپس کو خالی کرا دیا گیا تھا سوچنا ملنے پر دمکل کی ٹیم پہنچی اور آگ پر کابو پالیا گیا ہے تو جیواجی کیمپس میں جیواجی یونیورسٹی میں ایک امارت میں آگ لگے ہوئی تھی اور حالانکہ اب آگ پر کابو پالیا گیا ہے اب آنکھلن ہوگا کہ آخر اس آگ سے کیا نقصان ہوا کس طرح کی دستاویز جل گئے یا پھر کچھ اور شتی اس آگ سے ہوئی ہے لیکن اچھی بات یہی ہے گنیمت یہی ہے کہ آگ پوری طرح سے بجھا لی گئی تھی جیواجی وشفہ ودیالے کا نیورو سائنس بھون جس میں پیاغ لگی اور گوالیر میں چلتی بائیک میں لگی آگ آگ کی وجہ سے بائیک جل کر پوری طرح سے کھاک ہو گئی ڈرائیور نے آگ لگنے کے بعد سڑک کنارے بائیک کو کھڑا کر دیا گوالیر کے گاندھی روڈ کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے تو یہ تصفیریں دیکھیں آپ کیسے جو بائیک ہے پوری طرح سے دھدو کر چل کر کھاک ہو گئی کیا وجہ رہی یہ بھی صاف نہیں ہے شورٹ سرکیٹ اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے یا کوئی اور کارن بھی ہو سکتا ہے فیول لیکیج بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے گرمی لگاتار پڑ رہی ہے یہ بھی ایک کارن ہو سکتا ہے لیکن تصفیریں دیکھیں آپ کچھ ہی سیکنڈ میں کچھ ہی پلوں میں جو بائیک تھی وہ پوری طرح سے کھاک ہو گئی خبر خرگون سے خرگون میں درست ساگر پریوجنا کی پائی پلائن فوڈ گئی اس دوران پانی کا فوارہ بن گیا جو سو فٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا لگاتار پانی بہنے کی وجہ سے پاس کے کتوں میں پانی پہنچ گیا اس دوران ہزاروں گیلن پانی بہ کر برباد ہو گیا کسراود علاقے کے لوہاری کے جاملہ پمپ ہاؤس کے پاس کی یہ گھٹنا ہے سوچنا ملنے کے بعد آنن فاند میں ادھگاری اور کرمچاری موقع پر پہنچے اور پمپ کو بند کر آیا گیا اندرہ ساگر پریوجنا کی پائی پلائن پھوٹنے کے بعد اس طرح کا نظارہ بنا ایسی تصویر بنی قریب سو فٹ اوپر تک فوارہ پانی کا اٹھتا ہوا نظر آیا حالانکہ آس پاس کے شیطر یا کھیتوں میں پانی پھیل گیا خبراجنات گاہوں سے جہاں چار نقسلی گرفتار کیے گئے پولیس نے چار نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے مدنوڑا تھانا کے کیر کٹ massacre سے یہ بڑی گرفتاری ہوئی ہے یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی اب چار نقسلی گرفتار کیے گئے پولیس نے چار نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے مدن بڑا تھانا شیطر کے کیر کٹا سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو راجنات گاؤں سے یہ چار نقسلی گرفتار ہوئے ہیں حالکہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا اپرادک ریکارڈ ہے یہ ابھی تصویر صاف نہیں ہے لیکن چار نقسلیوں کی گرفتاری یہ بڑی سفلتہ پولس کے لیے کہی جا رہی ہے راجنات گاؤں سے راجنات گاؤں کے مدن بڑا تھانا شیطر کے کیر کٹا سے چار نقسلیوں کی گرفتاری ہوئی ہے تو یہ ایکسکلوزف تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیزگڑ پر چار نقسلیوں کی گرفتاری کے بعد میڈیا کے سامنے پولس پریشاسن آیا اور جانکاری بھی رکھی ہے یہ بڑی سفلتا ہے پولس کے لیے اور انٹی نقسل آپریشن بھی لگاتار سنکت آپریشن بھی چھتیزگڑ میں چلایا جا رہے ہیں جن میں چھتیزگڑ پولس ڈی آر جی اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان سنکت آپریشن کے تحت انٹی نقسل آپریشن کو انجام دیتے ہیں